بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لائف سٹائل ویڈ گرن آج آپ کے ساتھ زردہ بنانے کی بہت آسان ریسپی شیئر کروں گی زردہ ایک ٹرڈیشنل ریسپی ہے اسی لئے دعوتوں اور شادیوں میں بنایا جاتا ہے پیلے رنگ کے چاولوں میں جب مربع جات اور میواجات شامل کیا جاتے ہیں تو بہت لذیذ لگتے ہیں سب سے پہلے زردہ بنانے کے لئے آپ چاولوں کو آدھے گھنٹے کے لئے بھی گو دیں جتنی کوانٹٹی میں چاول لیں گی اتنی ہی کوانٹٹی میں چینی لینی ہوگی زردہ بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاول بوائل کرنے ہیں جس پین میں آپ نے چاول بوائل کرنے ہیں اس میں پانی کے ساتھ یلو فوڈ کلر شامل کر دیں اور چاول بوائل کر لیں چاول بوائل کرنے کے بعد سٹرینر میں نکال لیں اب آپ اسی پین میں گھی شامل کریں تین سے چار الائچی ڈال کر گولڈن براؤن کر لیں پھر چینی ڈال کے ساتھ ہی آدھا کپ پانی شامل کر دیں خیال رکھیں پہلے چینی ڈال لیں ہے چینی کو حل کر لیں جب چاشنی تیار ہو جائے تو اس میں ابلے ہوئے چاول شامل کر دیں جب چاشنی بہت کم رہ جائے تو ایک کپ بلائی کا شامل کریں اگر بلائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتی ہیں اچھی طرح حل کریں اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق میواجات اور مرباجات شامل کریں بیس بینٹ کے لیے دم پر پکائیں مزیدار زردہ تیار ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو شیئر کریں اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ